بسم اللہ الرحمن الرحیم سائیکالوجی 101 کے لیسننبر 32 کے ساتھ میں ہوں عرسلان علی اس لیکچر کو ہم پچھلے چپٹر کے ساتھ ہی کنٹینیو کرے گے پرسنیلیٹی 2 سب سب ہلے ہم بات کر لیتے ہیں الپورٹس نے جو پرسنیلیٹی کے بیسک ٹریٹس دیے تھے تین ایک کارڈینل ٹریٹ، سینٹرل ٹریٹ اور سیکنڈری ٹریٹ ان میں کیا فرق ہے تو کارڈینل ٹریٹ کا مطلب ہے کہ ہر ایک انسان کے رویے میں ایک ایسا ٹریٹ ہوتا ہے جو اس کے سارے بہیوئر کو ایکسپلین کرتا ہے اس کو ہم کہتا ہے کارڈینل ٹریٹ مثال طور پر کسی کی کائنڈنس کوئی گریڈی ہے کوئی ایفیلیشن زیادہ چاہتا ہے کوئی افیکشن زیادہ چاہتا ہے تو یہ اس کے پورے بہیوئر کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ ٹریٹ یہ کارڈینل ٹریٹ ہے اس کے لئے بات کر رہے ہیں ہم سینٹرل ٹریٹ کی سینٹرل ٹریٹ ایسا ٹریٹ ہے جو کسی کی پرسنیلٹی کو بناتا ہے یہ پانچ سے چھے ہوتے ایک انسان میں اس کے بعد ہے سیکنڈری ٹریٹ سیکنڈری ٹریٹ ایسے ٹریٹ ہے جن کا آپ کی پرسنیلٹی پر افیکٹ ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا جتنا کارڈینل اور سینٹرل ٹریٹ کا ہوتا ہے جیسے آپ اپنی پسندیدہ لباس چنتے ہیں آپ اپنی پسندیدہ خوشبو چنتے ہیں محضائقہ چنتے ہیں یہ ہے سیکنڈری ٹریٹ ہے ان سے آپ کا ہم بیہیویر جج نہیں کر سکتے اب ہم بات کرے گے ٹریٹ تھیوریز بیسٹ اپون فیکٹر اینلیسس تو اس میں ایک ٹاپک آپ کو نظر آ رہا ہے فیکٹر اینلیسس کا اب فیکٹر اینلیسس کیا ہوتا ہے یہ ایک سٹیٹسٹیکل میتھرڈ ہے جس میں ہم جو ہمارے ویریبلز ہے جو ہم سب میں ڈیفرنٹ ٹریٹس ہوتے ہیں ان کا آپس میں ریلیشنشپ فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک سٹیٹسٹیکل کمبائنٹ ہمارے پاس ایک ریسپونس آ جاتا ہے پھر ہمارے پاس پیٹرنز بنتے ہیں اور ان پیٹرنز کو ہم کہتے ہیں فیکٹرز اب ہم بات کریں گے ریمنٹ کیٹلز کے سولہ فیکٹرز کی جو اس نے پیسنیلٹی کے متعلق دیئے تو اس نے یہ سرفیس ٹریٹس جو دیئے اس نے ٹوٹل فورٹی سکھ سرفیس ٹریٹس دیئے ریلیٹڈ بیہیوئرز کے اور سکسٹین ان کو کہا جاتا ہے سکسٹین پریسنیلٹی فیکٹرز فورٹی سکھ سرفیس ٹریٹس ہے اور فیکٹرز جو ہے وہ سکسٹین ہے تو لیکن یہ جو ٹریٹس ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی شخصیت کو ریپریزنٹ کر رہے ہو یہ ہم نے پریسپشن لے لیا ہوتا ہے فور اگزامپل اگر میرا دوست بہت کائنڈ ہے تو میں یہ پریسپشن لے لوں گا کہ میرا دوست کائنڈ ہے تو وہ مجھے کرزہ بھی دے دے گا تو یہ میں نے پریسپشن کر لی تو اس طرح سے یہ پریسپشنل بیسٹ ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں سکسٹین کو آپ کو سب سے بہلے فیکٹرز سیمبل نظر آ رہا ہے پھر اس میں ہائی سکور اور لو سکور یعنی اس کی دو کیٹیگریز نظر آ رہی ہیں جیسے اے سیمبل ہے اس کی پہلی کیٹیگری ہے ہائی سکور والی آؤٹ گوئنگ لو کیٹیگری ہے ریزرف اسی طرح سے باقی سولہ ٹریڈز ہیں ان کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا انٹیلیجنٹ ایموشنلیٹی ایزرٹیو ہیپی اور بولڈ ہے ٹینڈر مائنڈڈ ہے سسپیشیس ایمیجنیٹیو ہے شریوڑ ہے اپریہنسیو ہے ایکسپریمنٹنگ سیلف سوفیشنٹ کنٹرول اور ٹینز اور اس کے اپوزیٹ اس کے لو سکورنگ اپشنز ہیں اور ان کے آپ سیمبلز بھی ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد ہم بات کریں گے آئیزنگ کے ڈائیمنشنز پرسائلٹی کی تو کریں گے آئیزنگ ڈائیمنشنز آف پرسائلٹی کی تو آئینزک نے پرسائلٹی کو دو میجر ڈائیمنشنز میں ڈیوائٹ کیا ہے پہلی ہے انٹرو ورژن ایکسٹرو ورژن دوسری ہے نیوروٹسزم سٹیبلیٹی تو انٹرو ورژن اور ایکسٹرو ورژن کو دیکھ لیتے ہیں تو انٹرو ورژ ایسے پرسائلٹی ہے جو بہت خاموش ہے پیسیو ہے اور بہت کیئر فل ہے جبکہ جو ایکسٹرو ورژ ہے وہ آؤٹ گوئنگ ہے سوشل ہے ایکٹیو ہے اگر بات کریں نیوروٹسزم اور سٹیبلیٹی کی تو نیوروٹسزم ہوتے ہیں جو لوگ بہت موڈی ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ انشیس لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نیوروٹسزم یعنی ایموشنل سینسیٹیو لوگ سٹیبلیٹی ہوتے ہیں جو لوگ بہت کام ہوتے ہیں پرسکون ہوتے ہیں اور ان میں ٹیمپریمنٹ بھی اچھا سا ہوتے ہیں آگے ہم جا کر ٹیمپریمنٹ بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں دی بگ فائف پہ بگ فائف بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اپنورمل سائیکالوجی کے سٹوڈنس نہیں آلریڈی پڑھ دیا ہوگا بگ فائف میں پانچ ٹریڈز ہیں ایک ہے ایک سٹو ورزن سوشیبیلٹی ای دوسرا ہے این یعنی نیورو سٹیسزم جس میں ایموشنل سٹیبلیٹی ہے ای انٹریکٹ ای اگریابلنیس اور سی کون شیئرسنس تو یہ پانچ ہے بگ فائف تیسرا ہے لرننگ اپروچس ٹو پرسنلٹی لرننگ اپروچس ٹو پرسنلٹی میں ہم جو موٹیوز ہوتے ہیں تھوٹس ہوتے ہیں یا جو آپ کی انر اندرونی جو آپ کی پرسنلٹی ہے ان کو سٹڈی کیا جاتا ہے ابزرویشن کی مدد سے تو پرسنلٹی کی ڈیفنیشن بھی یہاں سے نکل سکتی ہے کہ جو آپ کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے اس کے خلاف جو آپ ریسپونسز دیتے ہیں اور وہ ان ریسپونسز کو آپ سیکھتے ہیں چاہے کسی کے ریسپونسز دیکھ کر یا اپنے ریسپونسز کے ذریعے تو وہ جو ایک ایگری گیٹ بنتا ہے وہ ہوتی ہے پرسنلٹی تین طرح کی لرننگ اپروچس ہے پرسنلٹی کو ڈیولپ کرنے کے ایک ہے کلاسیکل کنڈیشننگ آپ کو شورٹ کوشنز آ سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے بے ایف سکینرز کے پروچ کی تو اس نے جو لرنڈ بیہیویر پیٹرنز پیش کیے فار اگزامپل ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ بڑی اچھی پریزنٹیشن کرتا ہے لیکن اس کی پریزنٹیشن اچھی ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت قابل ہے بلکہ یہ ہے کہ اس نے پہلے اچھی پریزنٹیشن پر اس کو ریوارڈ ملا ہوا ہے بلکل اسی طرح سے کہ اگر آپ کو کسی چیز پر پریشمنٹ ملی ہے تو آپ وہ چیز دوبارہ نہیں کرتے یہ لرنڈ پیٹرنز ہوتے ہیں فار لرنڈ جو لرنڈ تھیوریسٹ ہیں کیونکہ ہمارے پاس ڈیفرن تھیوریسٹ ہیں جو لرنڈ تھیوریسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سیکھ کر لرن کر کے اپنے پوٹینچل میں چینجنگ لات سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو ہماری پیسیویزٹی ہوتی ہے کہ ہمارا جو لرنڈ پروسس ہے وہ پیسیو ہے اس پر یقین نہیں رکھتے جو سائیکیک ڈیٹرمنیزم والے جو تھیوریسٹ ہیں وہ یقین رکھتے ہیں ان پر دوسرا ہے سوشل چوتھا ہے سوشل کاغنیٹیو اپروش تو پیسنیلٹی یہ کاغنیٹیو کا مطلب ہوتا ہے آپ کی جو تھوٹ ہے فیلنگز ہے ویلیوز ہے جو آپ کی انر ویریبلز ہیں یہ آپ کی پیسیویلٹی کو اپروش کرتے ہیں تو میک سم چینج تو موڈیفائی البرٹ جو بینڈورا ہے ان کے مطابق ہم پڑھے گئے پیسیویلٹی کو البرٹ بینڈورا یہ سمجھتی ہے یہ سمجھتے ہے کہ آپ نے جو کچھ ابزرگ کیا ہے اپنے معاشرے میں انواریمنٹ میں ہوا ہے اس کو آپ سیکھ لیتے ہیں اور آپ بھی ویسی چیزیں کرتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ دیکھا کہ اس کو کرنے سے ریوارڈ ملے گا اور وہ چیزیں نہیں کرتے جس سے آپ کو ریوارڈ نہیں ملے گا تو بینڈورا جو ہے انہوں نے دوترہ کی دوترہ سے ایمفیسائز کیا ہے ایک ہے سلف ایفکیسی اور دوسرے ریسی پروکل ڈیٹرمنیزم ابھی سلف ایفکیسی کیا ہے یہ وہ لرنڈ ایکسپیکٹیشنز ہے جو آپ کو ایک ڈیزائیڈ آؤٹکم دے گے جو اپنی ایکسپیرنس کیا ہوا ہے دیکھا ہوا ہے کہ ایسا کرنے سے مجھے یہ فائدہ ہوگا دوسرے ریسی پروکل ڈیٹرمنیزم اب ریسی پروکل ڈیٹرمنیزم کیا ہے کہ آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہو جاتی ہے ایک لڑکی اس کو دوست بنانے پسند ہے اب وہ پارٹیز میں جاتی ہے اس کے دوست زیادہ بنیں پارٹیز ارینج کرتی ہے اب اس کے دوست بننے کے ساتھ اس کو پارٹی ارینجمنٹ کا کام بھی آ جائے گا اس کو اس میں بھی کانفرین ملے گا اور وہ وہ کام بھی جاتی رکھے گی تو یہ کیا ہوا کہ اس کے بیہیوئر میں پریزیسٹنس آ گئی اب ہم بات کرے گی ہومنیسٹک اپروچ ٹو پرسنیلٹی ہومنیسٹک اپروچ جو ہے وہ لوگوں کو اسٹریس کرتی ہے کہ وہ اچھے چیزیں کرے وہ نیچرل ٹنڈنسی کو گروہ کرے وہ اپنی فنکشننگ لیولز کو امپروف کرے تو یہ ہومنیسٹک اپروچ اب ہم بات کرے گے کارل روگر کی کارل روگر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ محبت چاہتے ہیں اور عزت چاہتے ہیں اس کے لیے انہوں نے کچھ کانسپ پیش کی جس میں سیلف کانسپ ہے کہ ہمارا جو سیلف کانسپ ہے وہ مختلف لوگوں کے اپینین سے مل کر بنتا ہے یعنی جو اپینین ہمارے بارے میں دیتے ہیں وہ ہمارے بارے میں سیلف کانسپ ہو جاتا ہے اس کے بعد انکنڈیشنل پوزیٹیو ریگارڈ یعنی انکنڈیشنل پوزیٹیو ریگارڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا ایٹیٹیوٹ جس سے آپ کو لوگ ایکسپ کرتے ہیں بغیر کسی کنڈیشن کے یعنی جو بھی آپ نے کہہ دیا ہے اس کو وہ مان رہے ہے آپ کے ریسپیکٹ کر رہے ہے کوئی کنڈیشنل لگا رہے یہ انکنڈیشنل پوزیٹیو ریگارڈ اور تیسرا ہے سیلف ایکچولیزیشن فیمنیسٹی اپروچ ہی سمجھتی ہے کہ سیلف ایکچولیزیشن اور مانسلو بھی سمجھتا ہے کہ وہ ہماری پرسنیلٹی گروہد کا سب سے اہم گول ہے اور یہ آپ کی سب سے جو بیسک فنڈیمنٹل نیڈ ہے وہ بھی یہ ہی ہے سیلف ایکچولیزیشن اس کے بعد بیولوجیکل اپروچ پرسنیلٹی بیولوجیکل اپروچ یہ کہ آپ کا جو تیمپرمنٹ ہے جتنے بھی آپ کی ایموشن ہیں ان کو ہارمون کنٹرول کرتے ہیں اور یہ بیولوجیکل اپروچ ہے اب ہم بات کریں گے انہیبیٹیڈ چلڈرنز کی تو یعنی ایسے بچے جو کوئی انجان لوگ کو دیکھ در جاتے ہیں یا ان کے پاس نہیں جانا چاہتے ان کو کہتے ہیں انہیبیٹیڈ چلڈرن اب انہیبیٹیڈ چلڈرن اور انہیبیٹیڈ چلڈرن میں کیا فرق ہوتا ہے کہ جو انہیبیٹیڈ چلڈرن ہوتے ہیں وہ جب بولتے ہیں تو ان کی مسئل میں ٹنشن آتی ہے اس کے لیے انہی جو ہارٹ بیٹ ریٹ ہے وہ بھی ریسٹنگ کافی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ہارمونل ایکسکریشن بھی زیادہ ہوتی ہے اب اس کے لیے انہوں نے بیالوجیکل اپروچ کو فائنڈ کرنے کے لیے انہوں نے ٹوئن سٹیڈیز کی اور انہوں نے یہ اوکی ٹیلیگن نے اور ان کی کولیگز نے 44 جنیٹیکل آئیڈنٹیکل ٹوئنز کو سٹیڈی کیا 350 ٹوئنز میں سے جو آئیڈنٹیکل تھے وہ 44 تھے اور انہوں نے پریسنیلٹی ٹیسٹ لیے پریسنیلٹی ٹیسٹ لینے کے بعد ان کو پتا چلا کہ ان کی پریسنیلٹی کافی سیمیلر تھی میجر ریسپیکٹ میں تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنیٹکس بھی جو ہے وہ آپ کی بیہیویر کو کنٹرول کرتی ہے اس کے بعد ہم اگلے چپٹر میں بات کرے گے پریسنیلٹی کے تھرڈ پارٹ کی جس میں ہم کچھ ٹیسٹ پڑھے گے پریسنیلٹی ٹیسٹ لینے کے لیے اللہ حافظ